اعوذ باللہم شیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ آخرت کے حوالے سے ہے اس میں ہم آخرت کے مختلف پہلموں کو جو ہے وہ ڈسکس کریں تو ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہوں تو سب سے پہلے ہم اس کا لغوی معنی دیکھیں گے کیا ہے عربی میں آخرت کے لیے دار البقا یا دار القرار کا لفظ استعمال ہوتا ہے جبکہ اردو میں بعد میں ہونے والی چیز اخروی زندگی یا موت کے بعد کی دنیا کو آخرت کہا جاتا ہے جہاں تک اس کے استلاحی مفہول کا تعلق ہے تو اسلامی عقیدے کے مطابق ہر شخص کو موت کے بعد زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آمال کا حساب دینا ہے جس کے نتیجے میں وہ جہنم یا جنت کی صورت میں سزا اور جزا کا حق دار ہوگا اس زندگی کا نام اخربی زندگی ہے اور اس زندگی پر ایمان لانے کا نام ایمان بالآخرت ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخرت کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے عام طور پر ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے آمال کا اسے سلا ملے جب کوئی سٹوڈنٹ کوئی بچہ اپنے والدین کے مقرر کردہ میار پر پورا اترتا ہے تو اس کا رتیجہ کیا نکلتا ہے کہ والدین اسے انعام لیتے ہیں اس طرح پیچرز کی طرف سے اور اداروں کی طرف سے بھی سٹوڈنٹ کو کبھی سٹیٹیفکیٹ سے اور کبھی جو ہے ٹرافی سے یا مختلف ارامات سے نوازا جاتا ہے اور اس طرح گھروں کے اندر اگر دیکھیں تو اگر بہن بھائی آپس میں لڑ پڑیں تو وہ والدین کو شکایت کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ والدین جو ہے وہ ان کی اس شکایت کا آزالہ کریں گے اس طرح طالب علم اساتذہ سے شکایت لگاتا ہے اور سربراہنے ادارہ سے شکایت لگا جاتی ہے یا پولیس وغیرہ سے بھی کوئی کمپلین کر دی جاتی ہے اگر ان کمپلین کے باوجود بھی کسی کو انصاف نہ ملے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہر آدمی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا اور خود کوشش کرے گا کہ وہ روینج لے بدلہ لے جس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پھر معاشرے کے اندر لا قانونیت پھائے جائے اور پھر ہم اکثر دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر مجرم اپنے اثر و رسول کی وجہ سے یا اپنے تعلقات کی بنا پر اکثر اوقات جرائم سے بچ جاتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ ہمیشہ جرائم سے بچتے رہیں گے انہیں کہیں سے بھی کوئی سزا نہیں ملے گی تو پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ ایک دن تو ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ جب اسے اس دنیا کی اندر اگر انصاف نہیں ملتا تو اسے انصاف مل سکے تو لا محالہ طور پر وہ جو دن ہے وہ آخرت کا دن ہے جس کے بارے میں سوچ کر انسان پھر کوئی بھی کام کرنے سے آوائیڈ کرتا ہے اب اگر ہم اس کے بعد اگلی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت جو ہے اس کے مختلف سٹپس کونس ہیں تو سب سے پہلا جو سٹپ اگر ہم معذرت کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ موت کہ ایک وقت متین ہے اور اس وقت پر ہر انسان نے مرنا ہے اور اس بات کا ذکر قرآن مجید میں کچھ ان الفاظ میں ملتا ہے اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقہ الموت کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ جکھنا ہے اور پھر جب انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ڈیتھ کے بعد اسے پھر قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے اور جو قبر کی زندگی ہے اسے برزخ کہتے ہیں برزخ آڑ یا پردے کو کہتے ہیں کچھ پتانے چلے کہ کیا کچھ اس پردے کی پیچھے ہو رہا ہے اور اس بات کا ذکر بھی سورہ عباس کے اندر میں کہا ہے یا عزباللہ ہم نے شیطان و جین بسم اللہ الرحمن الرحیم سمہ اماتہو اکبرہو پھر اس کو موت دی اور پھر اسے قبر میں رکھوا گیا اور انسان اس قبر میں اس وقت تک رہے گا جب تک کے لئے ایک وقت متین آئے گا جس کا وقت صرف اللہ کو ہی اہم نہیں ہے اور پھر جا وہ وقت آ جائے گا سبیرس نے کہا کیا ہوگا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھنکیں گے جس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی جاندار مٹ جائے گی سب کچھ ختم ہو جائے گا اس منظر کو ہم قیامت کا منظر کہتے ہیں اور قیامت کا منظر کیا ہوگا کہ زمین پھٹ جائے گی ہنوار ہو جائے گی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور دھنکی ہوئی اون کی طرح اڑیں گے سورج اور ستارے بے نور ہو جائیں گے انسان پتنگوں کی طرح اڑتے پھر رہیں ہوں گے سمندر قبل پڑیں گے اور اس بات کا ذکر جو ہمیں ہے وہ سورة الكاریہ میں بڑے واضح اندازیں ملتا ہے ارشاد ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس دن لوگ دکھنے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ دھنگی ہوئی دھنی ہوئی ان کی طرح ہو تو یہ قیامت کے منظر قائم ہو جائے گا اور پھر قیامت کے جب منظر ہو جائے گا اس قیامت کے بعد پھر حشر آئے گا اور حشر کے بارے میں کیا ہے کہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور میدانِ آرافات میں جامع ہو جائیں گے اور جب سارے کٹھیوں کے وہاں پہنچیں گے زندہ کر کے پہنچا دیا جائیں گے تو اسے حشر کہا جائے گا اور قرآن مجید اس بارے میں کہتا ہے سبت البقرہ میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمون انکم آلیہ تحشرون اور جان لو کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے اب پھر کیا ہوگا کہ جب سارے لوگ اللہ کے سامنے جمع ہو جائیں گے تو پھر جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا کل آمال کی پیشی ہوگی اور اس بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بندہ اپنے برے آمال سے قیامت کے دن مکر جائے گا اور کہے گا اے پروردگار کوئی گواہ ہو تو مانو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو خود گواہ ہے اور لکھنے والے پرشتے گواہ ہیں پھر اس کے موپر مہر لگا دی جائے گی اور خات پاؤں کو حکم ہوگا کہ بولو اور اس کی بد امالیاں بیان کر دو وہ اس کے سب کرتور بیان کر دیں گے تب بندہ کہے گا جاؤ دور ہو میں تمہارے بچانے کے لیے سب ترکیب کر رہا تھا نبی بن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث کے بیان کرتے وقت ہس پڑے پھر آپ سے سلیم نے فرمایا تم جانتے ہو میں کیوں ہسا ہوں بندے کے اپنے رب سے مو در مو کلام کرنے پر میں ہسا ہوں یہ صحیح مسلم تطابہ صحب کے اندر موجود ہے بینز کہ اس وقت انسان کے آمال انسان کے سامنے آ جائیں گے اور پھر اس کی جو ہے یعنی اس کے زبان بند ہو جائے گی اس کے خواب پاؤں اس کی دواہی دیں گے اور پھر جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو پھر ان کے آمال کا وزن کی آ جائے گا اور وزن کے بارے میں بھی بڑا پیر لی بتایا گیا صرف عراف کے اندر ہے عوض باللہ بسم اللہ وحمن وحیم وَلْوَزْنُ يَوْمَ اَذَنِ الْحَدْ اور وَقِئِ اُسْن وزن بھی ہوگا یعنی آمال کے وزن کا ذکر جو قرآن میں ملتا ہے اور پھر اس کے کیا ہوگا کہ جب سب کے نام آمال پہ اوزان ہو جائیں گے تو جن کے آمال نیک ہوں گے ان کا جو نام آمال ہوگا ان کے دائے ہاتھ میں دیا جائے گا اور جن کے دورے آمال زیادہ ہوں گے تو ان کا نام آمال جو ہے وہ ان کے بائے ہاتھ میں دیا جائے گا جبکہ جو کافر لوگ ہیں ان کا نام آمال جو ہے ان کے بیک سے ان کے پخش سے دیا جائے گا ایک مند پلیس جب پھر آمال کا وزن ہوگا لوگوں کے ہاتھوں میں آمال نامہ پکڑا دیا جائے گا تو اب اس کا رزرٹ کیا نکلے گا کہ اب اس کے بدلے میں جن کے نیک آمال زیادہ ہوں گے تو لا محالہ طور پر ان کو جنت میں بھیجا جائے گا اور جن کے برے آمال زیادہ ہوں گے تو وہ جہنم میں جائیں گے اور اس بارے میں دعالی مجید میں بڑے واضح طریقے سے ارشاد ہوا آمال اوز باللہ برے آمال برے آمال برے آمال برے آمال برے آمال جن کو دیکھیں زندگی ہمیشہ ہمیشہ ہے تو یہ احسان انسان کو بہادر بنا دیتا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے سے بھی نیک پراتا کہ دوستو پتا ہے اگر اس نے اللہ کی ازاد کے لیے اللہ کے لیے اپنی جان کو بھی قربان کیا تو قیامت کے دن اسے اس کا بدلہ ملے گا اور آپ اس نے میں فرمایا کہ موت مومن کے لیے خوفہ ہے اس کے بدلے میں اس کو قیامت کے دن مومن ملے گا دوسرے نمبر اس کا فائدہ یہ ہے کہ اقیدے کے ذریعے انسان کے اندر صبر و تحمل جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ حق کی خاطر جو بھی تکلیف برداشت کی جائیں گی اس کا صدا آخرت میں ضرور ہو لہذا آخرت پر نظر رکھتے ہوئے وہ ہر مسئیبت کی گھڑی میں صبر و تحمل کا مظہرہ کرتا ہے اور اس کا ذکر صورت البکرہ میں کچھ الفاظ میں ملتا ہے بسم اللہ و احبار و رہیم اللہ اذا اصابت ہم مصیبہ اصابت ہم مصیبہ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لئے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف نہ اتر جائیں تو اگر اسے پتہ ہے کہ حق کے آ رہی ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ اگر وہ صبر و تحمل کا مسائلہ کرے گا تو نہ صرف اسے دنیا میں کام جبی بلکہ آخرت کے اندر بھی اسے اس کا صدا اس کے بعد اس عقیدے کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر نقی سے رغبت پیدا پیدا جاتا کیونکہ اسے یہ پتہ ہے کہ وہ جو عمل بھی اس دنیا میں کر رہا ہے اس کا ایک ایک عمل نام احمال میں محفوظ کر لیا جا رہا ہے اور پھر آخرت کے دن وہ سارا نام احمال اسے پکھا دیا جائے گا اور پھر اس کے مطابق اس حساب لیا جائے گا اور یہ اور سورہ کاف کی آیت نمبر اتھارہ میں اشار دیا ہے کہ انسان وہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر یہ کہ اس کے پاس لکھنے والا نگہ بان تیار ہے کہ اس لفظ کو لکھ لیا جائے گا جو ابھی وہ وہ سے نکال رہا رہا گیتا ہے تو اس طرح انسان کوشش کرتا ہے تو میکسیمم لکھی کر لے تاکہ آخر کو اس کی جذبہ آمد سکتے اور پھر اس عقیزے کے ذریعے انسان کے اندر مال کو خرچ کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کیونکہ انسان تو پتا ہے کہ یہ دنیا کی زندی ہے بہت معدولی سی ہے کچھ جو ہے وہ اللہ کی رہ میں مال خرچ کر لے سے نہیں کیا براتا اگر ہم عام طور پر ایک ایک ایسا آدمی جس آخرت پر یقین نہیں ہوتا چلے قربانی کا مصفح آنے والا ہے ایک آدمی چیک کرتا ہے کہ اگر ایک آدمی جس کو اللہ پر یقین نہیں جس آخرت ہوں اس کے بعد میں اسے زبا کرتا ہوں اور اپنی گھر میں چار پانچ کلو گوز کر کے باتی سارے میں اللہ کے راہ میں تقسیم کرتا ہوں تو مجھے کیا خردہ ہوا تو اس سے بہتر نہیں کہ میں چار پانچ کلو گوز کے لیے پانچ سے سات ہزار پر خرچ کر کر باتیر سے خرید کر اور میں کیوں اتنا زیادہ نقصان کروں لیکن اسے آخر پر یقین ہوتا ہے اسے یہ پتا ہے کہ یہ جو میں اللہ کی رہ پر قربانی کر رہا ہوں مجھے اس کے بارے میں آخر پر جزا ملے گی کہ وہ خوبصورے سے خوبصورے اچھے سے اچھا جانو لے کے بھی اللہ کی خوبان کرتا ہے اور پھر وہ پریبوں کی مدد کرتا ہے وہ پھر جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ دوسروں کو اس میں سے ضرور دے کیونکہ دنیا میں بھی اللہ اس کے بدلے میں دے جا اور آخر میں بھی اس کا صلح اس کو ملے گا اس کے بعد ایک اور اس عقیدے کے ذریعے انسان کے اندر احساس سے ذمہ داری پیدا ہوتی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو ڈیوٹی اس سے آسائن کی گئی ہے اگر اس نے اس ڈیوٹی کو پوری طرح سرانجام نہ دیا اور یہاں پہ دھوکہ دے لیا یا اپنی زبان درازی کے ساتھ اس نے کیا کہ وہ اپنے باس کے ساتھ چکر چلا دیا اس کو شو کر دیا کہ میں تو بہت جزا کام کر رہا ہو اگر کام نہیں کر رہا ہو اس کا اتجا کیا نکلے گا دنیا کے اندر تو باس اس سے خوش ہو جائے گا وہ سمجھ جائے اسے اتان کیا لیکن اللہ کے ذات اسے دیکھ رہی ہے قیامت کے دن جو ہے جواب دی ہو نہ پڑے گا کیونکہ حدیث میں ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگے بان ہے اور اس کی رویت کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو تیچر سے پوچھا جائے گا کیا جس انداز سے اس کو ٹائم بسائن کیا گیا اس نے پورا ٹائم پڑھایا یا نہیں پڑھایا یا اپنا ٹائم بچوں سے کفشن میں گزار دیا اس طرح والدین سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کیسے کی ادارے کے سربراہ سے پوچھا جائے کیا یا نہیں کیا تو یہ جب انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر اپنی دیوٹیز کو پورا نہیں کیا تو مجھے اللہ کے سامنے جواب دیا ہونا کرے گا اس کے ذریعے اس کے اندر سینس آف رسپورسیبیلیٹی پیدا ہو جاتا ہے اور پھر اپنا ہر کام پنچویلیٹی کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ اس کے بعد اس عقیدے کا افائدہ یہ ہے کہ اس عقیدے کے ذریعے پر امن معاشرے کی تشمیل ہو جاتی ہے کیونکہ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ اگر وہ معاشرے کے اندر کوئی بھی جنم کریں گے کسی کی حق تلفی کریں گے کسی کو اپنی ہار اور زبان کے ذریعے نقصان پہنچائیں گے تکلیف دیں گے کسی کو تیز کریں گے کسی کا نام بتائیں گے یا کسی کے چوری ڈیکیٹی کریں گے کسی کا حق مار لیں گے تو قیامت کے دن اسے اللہ کے سامنے جواب دی ہونا پڑے گا تو یہ خوف انسان کے اندر دنیاوی ہر قسم کے غلط کام سے محفوظ رکھ جاتے ہیں اور پھر جب ایک معاشرے کے افراد جو ہے وہ عقیدہ آخر کو یقین رکھنے سے ہر قسم جانے چاہتے غلط کام سے آوائیڈ کر لیں گے کہ وہ معاشرہ جو پور امن ہو جائے گا اس لجے مسلمان کی تاریخ کیا چیزیں کہ نبی کریم صلی اللہ رحی وآلی سلم نے کی کہ المسلم من مسلمون بن نیسان وید کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے گزرے مسلمان محفوظ ہیں اور پھر اس عقیدے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ہر قسم کی برائیاں ختم مدے اور نحاظ وہ چوری نہیں کرے گا وہ ڈکیتی نہیں کرے گا وہ مختلف اسم کی سماجی برائیاں آئی جاتی ہیں رشمت ہے اور اس قسم کی دوسری برائیاں وہ بھی معاشرے سے ختم ہو جاتی ہیں اور اس کی ختم ہونے کے مجام صرف اور صرف ایک آخرت ہے اور ایک اور اس کرسے برائی چاہے اس عقیدے کے ذریعے انسانیت کی فلاح ہو جاتی ہے کیونکہ عقیدہ آخرت کو بننے والا انسان انسانیت کی خدمت و فلاح کو اپنا اُڑنا و چھونا بنا لیتا ہے تاکہ آخرت میں اللہ کی حضور سر قروع ہو سکے وہ اس سجلے میں رنگ ذان نسل خاندان اور مذہب کو پسے پسٹ ڈال دیتا ہے اور وہ صرف اور صرف اس قرآنی آیت پر عمل کرتا ہے عوض اللہ شیطان مجیم بسم اللہ رحمہ و قل خیر لعل لائکم تکلحون اور لائی کرو تاکہ کام جات ہو جاؤ تمہیں پھر وہ کسی کو تکلیف میں دے کر کسی کو مصیبت میں دے کر یہ نہیں سوچتا کہ اس کا مذہب کیا ہے اس کا کس خاندان سے وہ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے مصیبت کرتے جو پھر وہ اس کا خیال کرتا ہے اس کے ضرورت پوری کرتا ہے اور وہ کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں دیتا جس کا انتیجہ چالی کرتا ہے انسانیت کو صدح جو ہے تو یہ ہمارے پاس کوشتن تھا آج کمپلیٹ ہو گئے ہے اگر کوئی کسی کا اس بارن کوشتن ہے وہ کیا جا سکتی ہے بات پوچھنے والی ہے بات کی جا سکتی ہے پوچھنے والا پوائنٹ کچھ چیز اگر ہے تو ہم سے کچھ نہیں جگر کیونکہ ہمارا یہ کرسن جو تھا وہ آج الحمدل اللہ جو ہے کمپلیٹ ہو گئے اب انشاءاللہ جو ہے نیکس لیکچر کے اندر ہم نیکس کرسن ہو اس کے بعد ہم کریں گے بہوید ہے کہ آپ بھی جو آخرت کو ذہن میں رکھ کر ہو کوشش کریں کہ کوئی بھی ایسا بہوید سلام وآلہ 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 وآلہ